امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا حبداللہ بن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ما اصاب آحدا قطو حم و لا حزن کسی بھی شخص کو کبھی بھی کوئی غم اور کوئی ملال نہیں آیا فقال مگر اس شخص نے اس موقع پر یہ دعا پڑھی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی تو دعا کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے وہ حزنہو اور اس کے ملال کو بھی حزن اور غم جو بھی انسان کو آتی ہیں انہیں ختم کر دیتا ہے وَأَبْدَلَهُ مَكَالَهُ فَرْحًا اور حزن و غم کی جگہ پر اللہ رب العالمین اسے کیا دے دیتا ہے فرحت اور خوشی فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا أَلَا نَتَعَلَّمُهَا کیا ہم اسے سیکھ نہ لیں قَالَ بَلَا آپ نے کہا کیوں نہیں يَمَّغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَيَّ تَعَلَّمَهَا ہر وہ انسان جو اسے سنے اسے سیکھنا ہی چاہیے تو یہ عظیم دعا ہے جو بھی انسان کرب و بلا میں ہے مشقتوں اور مسئیبتوں میں ہے جو کی اس کی زندگی کو غم اور ملال میں ڈال لیتی ہے اور بندہ اس موقع پر اس طرح کی دعاؤں کو حرف زبان پر لاتا ہے تو رب کریم اس کی زندگی کے اندر خوشیاں مسررتیں سکون اور اتمینان کی چیزیں عطا فرماتا ہے اور ہم و غم کو دور کر دیتا ہے تو اس روایت سے اہل علم نے استعلال کیا کہ جو باتیں جو مضمون اس دعا کی ہے یہ اسی مضمون کی اکاسی کر رہی ہیں جو اللہ رب العالمین کے اسم آدم سے طلب کی جائیں کیونکہ اسم آدم کی خصوصیت کیا ہے اللہ رب العالمین اسم آدم کے واسطے سے دعا کی گئی دعاوں کو رد نہیں کرتا انہیں قبول کر لیتا ہے اور یہاں بھی قبولیت کی بات ملد سکھ کی جا رہی ہے وہ کونسی دعا ہے جو اس دعایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض في حكمک عدل في قضاؤک اللہم انی اسألك بكل اسم هو لک سمیت بھی نفسك آپ کے فرمان کی روشنی میں غم و اندوغ میں مرتلا شخص کرب و بلا میں مرتلا شخص اگر اس دعا کو پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو اس کی مشقتوں کو اس کے اوپر آئے وی غم کہ بادل کو چھان دیتا ہے